آئیے اس سے ملتے جلتے جو کچھ الفاظ ہیں خوف سے متعلق تو ان الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کے دیکھیں فرق کیا ہے ان کلمات کے اندر پھر اس کے بعد خوف کی قسمیں اور دوسری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں ایک کلمہ ہے خوف دوسرا ہے وجل یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں وجل بھی اور خوف بھی خوف کا بھی میں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں کسی چیز کے آنے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کے لئے حرکت میں دل کا ہو جانا یہ ہے آنے والے دنوں میں اگر سامنے کوئی چیز نقصان پہنچانے والی آ جائے آنے والے دنوں میں نہیں آنے والے وقت میں نہیں بلکل ہمارے وقت میں بروقت حالیہ وقت جو ہم کاٹ رہے ہیں اس وقت اگر کوئی ایسی چیز انسان کے سامنے ہو جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس وقت جو قیفیت دل کے اوفر آتی ہے اس کا نام وجل ہے